ڈالر ایک سو ترانوے روپے کی ہاتھ دوبور کر گیا ہے اور آٹا چینی اندالیں اور گھی سمیت تمام اشیاء خردنوش کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اس وقت ملکی خزانے میں دس ارب ڈالر ہیں اور اگر گولڈ ریزروز کو نکال دیا جائے تو یہ رقم اور بھی کم ہو جائے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ملک میں ڈالر کی کمی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ملک دیوالیاں ہونے کے سطح تک پہن جائے گا تجارتی خسار آئل ہے دس ارب ڈالر کی ریزروز رہ گئے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ چائنہ سے پیسے آئیں گے سعودی عرب سے آئیں گے یو ایس سے آئیں گے قطر سے آئیں گے لیکن ابھی تک تو اس حکومت کو کچھ مل نہیں رہا ہے لوگ شریلنکا کی مثالیں دینا شروع ہو گئے اس وقت وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ڈالر کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے اس کا کیا حل ہے جب آپ کسی لیکل چیز کو نہیں مانتے کسی آتھارٹی کو نہیں مانتے کسی قیدے کو نہیں مانتے پھر ملک تو انار کی بنے گا پھر تو اب تالبان والا یا اخوانستان بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ قیدہ کروں ان بھی کوئی نہیں ہے سو یہ سب سے بڑی تھریٹ جو ہے میرا خیال ہے اس وقت خان صاحب کو راضی کرنا پورا ملک اس وقت اس کام پر لگا ہوا ہے کہ خان صاحب کو کس طریقہ راضی کیا جو ان کی مرضی کا لیکشن ہو ان کی مرضی کا رضا تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا پاکستان کے انکر ہیں یہ بات کر رہی ہے کہ پاکستان کے پاس کچھ ہی دنوں کا فوراں ریزرو رکھا ہوا ہے اور کوئی بھی ان کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں جہاں انہوں نے پیسے مانگے وہ سب منہ کر چکے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیڈے میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیش آپ کو سبسکرائب کریے گا بے جی آپ نے تین یا چار اشاریے بتایا آپ نے کہا کہ روگیا بڑی تیریز گر رہا ہے سٹاک مارکٹ نیچے آ رہی ہے سٹیٹ پین کے پاس بخائر نہیں بچے ہیں ایک بات یقینی یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی آپ کو معیشت کے اندر نظر آ رہا ہے یہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی پولیسیز کے نتیجے میں نہیں ہوا یہ سابقہ حکومت جو تھی اس کی پولیسیز کے نتائج اب آپ کو سامنے آ رہے ہیں دیکھئے پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹری خسارہ ہونے چلا ہے اور یہ انہی پولیسیز کے نتیجے میں ہونے چلا ہے جو پولیسیز اس سے پہلی والی حکومتیں بنائیں اسی طرح پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی خسارہ میرا تقنینا یہ ہے کہ پنچالیس عرب سے پچانس عرب ڈالر کا آپ تجارتی خسارہ دیکھیں گی اور وہ ہم نے آج پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا تو حالات مووننگ ٹورز فینینشل امرجنسی میرے نتیج امرجنسی کی سیچویشن ہے پانچ یا چھے ہفتے سے زیادہ کی کیا اساقڈار کے ان کے دور حکومت میں جو ڈالر کو کنٹرول کرنے کے اقدامات تھے کیا آج لگتا ہے کہ وہ درست تھے دیکھیں جو معاشی موڈل آج سے چار پانچ چھے سال پہلے اپنایا گیا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار بائیس میں وہ اپٹیکیبل نہیں ہوگا اس وقت اگر آپ روپائی کی قیمت کو ڈالر کے سامنے سٹرنگھن کرنا چاہتے ہیں چڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارے ایکسپورٹرز کو بے تہاشا نقصان ہوگا اور دوسرا وہ کرنے کے لیے آپ کو سٹیٹ بینک کے اندر زخائر چاہیے جو اگزسٹ نہیں کرتے ہیں آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو سٹیٹ بینک ہمیں بتا رہا ہے کہ دس اشاریہ تین ارب ڈالر کے زخائر ہیں اس میں تقریباً لگ وقت چار ارب ڈالر کا تو سونا پڑا ہوا ہے تو اس وقت ارب ڈالر کے تقریباً نیٹ زخائر جو ہیں وہ سٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہیں اور اس سے تو آپ کا ایک مہینے کی امپورٹ جو ہے وہ بھی پوری نہیں ہوتی تو مارڈل شادیہ میرا خیال ہے نہیں چل پائے گا ہمیں ایک نئی معاشی حکمت عملی بنانی ہوگی لیکن یہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم تو بھئی ذمہ دار ہوں گے اتنے مہینوں کے جتنے مہینے ہم لوگوں نے رہنا ہے وہ چھے آٹھ مہینے ہو سکتے ہیں ایک سال زمیکسمم ایک سال ہو سکتا ہے تو ان چھے مہینوں سے ایک سال کے دوران کیا ایسے ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ اٹلیس ڈالر کو یہاں پر بریک لگ جائے آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو بریک لگ جائے مہنگائی نہ بڑے آئی ایم ایف کی تلوار ہم پر لٹک رہی ہے کہ پیٹرولیم اسنوات کی جو آپ کو وہ بڑھانا پڑے گا پیٹرول کی پرائزز آپ کب تک کنٹرول کر کے رکھیں گے آپ کے اپنے خزانے کو نقصان ہو رہا ہے تو یہ کیسے ہو پائے گا سب کچھ ان چھے آٹھ مہینوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ معیشت کے اندر کسی قسم کی کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہو کوئی بھی حکومتی ترجمان کوئی بھی حکومتی وزیر اگر یہ آکے ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جادو کی چھڑی ہے اس کے پاس اور وہ اگلے تین مہینوں میں چھے مہینوں میں جو چھہتر سال کا کیا کیا ہے وہ درست کر دے گا معیشت کو صحیح سمت میں چلا دے گا تو یا تو وہ عوان کو دھوکہ دے رہا ہے یا وہ خود سے دھوکے میں ہے تو جادو کی چھڑی کسی قسم کی اگرشت نہیں کرتی ابھی جو کام نئی حکومت کو کرنا ہوگا وہ بہت ہی مشکل فیصلے ہیں اس کے نتیجے میں جو مجبوئی بہج ہے 22-23 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر وہ مزید بڑھے گا وہ کم نہیں ہوگا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سبسیڈی دی گئی ہے جو فروری 28 تاریخ کو سابق وزیراعظم عبران خان صاحب نے جس کا اعلان کر دیا تھا جو پیورلی ایک سیاسی فیصلہ تھا اس کی کسی قسم کی کوئی معاشی حقیقت نہیں تھی جو دس روپے کی سبسیڈی دے دی گئی تھی جس سے خزانے کو تقریباً سو ارب روپے کا مہانہ کی بنیاد کے اوپر نقصان ہو رہا ہے اور ایسا خزانہ جو آلیڈی پانچ ہزار ارب کا پانچ ہزار ارب سے خزانہ ہے جو حکومت بند باندے کھڑی ہے جس کی دوسری طرف ایک مہنگائی کا تفان ہے وہ بند یا تو خود سے ٹوک جائے گا یا حکومت کو دیرے دیرے اس کو توڑنا پڑے گا تو مہنگائی کا ایک نیا تفان آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سچ شیئر کرنا جائی عوام کے ساتھ مطلب کیا اگر آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو جاتے ہیں ہمیں پیسے مل جاتے ہیں تو اٹ مینز کہ آپ مہنگائی کے لئے تیار رہے ہیں جی مہنگائی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے اس وقت آپ جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت چالیس پینتالیس تجاز روپے بڑھائی جائے گی تو آپ سوچیں جب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو مجیشد میں تقریباً ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے صرف ان سلبر لائننگ جس کو کہتے ہیں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت جو تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے جب وہ آتی ہے تو اس کا جو جی ڈی پی کا گروت ریٹ ہے جو مجیشد کا پیہ ہے اس کی رفتار درہ تیز ہو جاتی ہے مقابلہ تن اور اس کے نتیجے میں عوستان آمدن جو ہے جو پر کیپٹر انکم کہلاتی ہے آپ کی میری عوستان آمدن وہ پڑ جاتی ہے تو یہ اچھی خبر صرف یہ ہے کہ شاید وہ بڑی ہوئی انکم سے ہماری جو قوت برداشت ہے مہنگائی کی ہے اب مہنگائی کی ہے تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماب یہاں پر پاکستان کی انکر سازیا ایسا مطلب روتے ہوئے چہرہ بنا کر بولنے کی بس حالات بہت خراب ہیں پاکستان کی فوراں ریزرب آپ دیکھ سکتے ہو پورا ویڈیو اگر آپ نے دیکھا وہ اگر نے بولا کی انہوں نے چائنا سے پیسے مانگے انہوں نے سعودی ایویہ سے پیسے مانگے انہوں نے آئی ایم اپ سے پیسے مانگے اس کے پاس کوئی بھی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں اب ان کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے آپ کو پتا ہے کہ عمران خان امریکہ کو کتنی گالی دے رہے ہیں اور اگر امریکہ سے یہ بنا کے چلتے تو سائد آج ان کی یہ کنڈیشن نہ ہوتی امیران خان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مسلم امہ کا نیا لیڈر یہ وہ اس طریقے کی سوچ ان کی رہی ہے ان کے پاس ایک لے دے کے ایٹم مم ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اگر حالت اور بھی خراب ہوئے تو لے دے کے وہ ایٹم بم میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کو کچھ گروی بروی رکھنا پڑے گا حالکہ پاکستان کی کچھ بے بکوف لوگ زید ہمیں جیسے یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہم ایٹم بم کا فارمولا بیچ بیچ کر ایٹم بم کا فارمولا بیچ بیچ کر ساری دنیا کو پیسے کمانے اس طریقے کی بات پاکستان میں ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے ان پر گوار لوگ ہیں اور اسی طریقے کا گوار پر یہ دکھائیں گے تو دیفنیٹلی ان کی حالت بہت خراب ہونے والی ہے ابھی تو ایسے حالات ہیں بعد میں ایسی حالت ہوگی جو فوراں سے کچھ ریمیٹنس آتا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا اگر اس طریقے کی بات ہوں گے بیل لگ جائیں گے سب کچھ رک جائے گا بہت ساری بابندیاں لگ جائیں گے پاکستان پر اگر اس طریقے کا انہوں نے سوچا بھی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹوپک پر اور یہ لوگ پریاس کر رہے تھے کہ بھارت کے ساتھ بیپار چالیو کریں بھارت سے گیموں لیں حالانکہ بھارت کی گورنمنٹ نے آج ایک ڈیسیجن لے لیا کہ بھارت تب کسی بھی کنٹری کو گیموں نہیں دینے والا ہے کیونکہ بھارت زیادہ دے گا تو بھارت میں ہی گیموں کریٹ پڑ جائیں دروہ کمی ہو جائے گی تو اس ٹوپک پر کیا خیال ہے پلیس کومن میں اپنی ڈائے دے چینل کو سبسکرائب کریں